موسیقی نمسکر درشکو آپ کا آج کی اس کارکرم میں سواگت ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست حرش اور درشکو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص ممان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پردیش ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ راجیف جیون جی جو دیں گے آپ کو مجھے اور ہم سب کو کانونی سلا سر آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے سر so good to see you back درشکو آج ایک momentous occasion ہے آج ہم 53rd statehood day یعنی پون راجتو دیوست منا رہے ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے اور دوردرشن پریوار کی طرف سے statehood day کی ہاردک شب کامنا ہے سر آپ کو بھی میں statehood day یعنی پون راجتو دیوست کی ہاردک شب کامنا ہی دینا چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے اس مبارک موقع پر میں ہمارچل پردیش کے ہر ناغریک کو پورن راجتو دیوست کے اپلکش پر بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ہمارچل پردیش نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اس وقت سے جب سے اس کا ستھاپنا دیوست منایا گیا تھا اور ہمارے سینئیس بتاتے ہیں کہ اس مبارک موقع کے اوپر جب وہ گھٹنا گھٹی تھی تو ریج میدان پر خوب برف تھی بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اتنی ٹھنڈ تھی کہ اپنی چرم سیمہ پر پر جوش کہیں کم نہیں تھا اور جوش سر آج بھی کم نہیں ہے اور لوگوں کی دلوں میں آج بھی اتنا ہی جوش اور اتنا ہی اتصا ہے اور پون راجتو کی جب ہم بات کرتے ہیں پچیس جنوری کو ہم statehood day مناتے ہیں 26 جنوری کو ہم republic day بھی مناتے ہیں تو سر بڑا اپروپیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے درشکوں کو آج بتائیں سمیدھان کے بارے میں یعنی کی constitution کے بارے میں ریپبلک day کی بھی بہت بہت بدھائی ہر دیشواسی کو ایک دن پرب دے رہا ہوں رہی سمیدھان کی بات ہمارے سمیدھان کی بات تو ہمارا سمیدھان سرو پری ہے ایک دنیا کا ایک سب سے لمبا لکھت سمیدھان ہندوستان ہمارے بھارت کا ہے اور یہ جتنا کٹھور ہے اتنا لچیلا بھی ہے یہ لوگوں کی بھاوناؤں ان کی پلس پر ان کی نبز پر اپنا ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ چلتا ہے یہ یاترہ ساتھ ساتھ کی ہے اس بات کے گواہ ہیں سب آج دن تک کیے گئے سمیدھان کے سنشودھن سر اگر آپ constitution کے بارے میں تھوڑا سمیدھان کے بارے ہمارے درشکوں کو تھوڑا سا بتائیں تھوڑی سیز کی پریشت بھومی بتائیں کیونکہ یہ جاتا ہے جو ہمارا سمیدھان ایک لیونگ ڈاکیمنٹ ہے جیسے کیا آپ نے ذکر کیا تو کیا اس کے کیا سیلین فیچرز ہیں کیا اس کی پریشت بھومی ہے دیکھیں ساب چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو بھارت کا یہ سمیدھان کی ستھاپنا کی گئی اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو سمیدھان کو بھارت ورش میں لاغو کیا گیا اور اس کے پیچھے کہ یہ تاریخ کیوں چونی گئی چھبیس جنوری اس کے پیچھے ایک گھٹنا ہے کہ چھبیس جنوری انیس سو تیس کو ایک پورا سوراج کا سپنا لیا گیا تھا جو ساکار ہوا تھا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اسی لیے چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو سمیدھان کو بھارت ورش میں لاغو کیا گیا اور سر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہنڈ ریٹن ڈاکیمنٹ ہے ہمارا سمیدھان اور اگر اس کا سورس کی اگر میں بات کروں کہیں نہ کہیں جو ہمارا constitution ہے اس میں کہیں نہ کہیں اگر چھوی دیکھیں ہم تو وہ بیٹش constitution کی ہے کچھ امریکن constitution کی ہے تو تھوڑا سا آپ ہمارے درشقوں کو constitution کی کچھ اس پہلو کے بارے میں دیکھیں بریٹش constitution تو ہمارا لکھت سمیدھان ہے پرنتو ہم نے کافی زیادہ انوچھے بریٹش سمیدھان سے بھی لیے ہیں ہمارے مولک ادھکار مانوہ دھکاروں سے اتپن ہوئے جو ہمیں امریکہ سے آئے ہمارے مولک کرتویا جو ان کو ہم fundamental duties بولتے ہیں وہ ہم نے رشا سے لیے اسی طرح ہمارے سمیدھان کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہمارے سمیدھان بنانے والوں نے ہر اس کشیطر سے سب سے بڑیا اور امدہ سروشریشت قانون اپنائے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جب اپنے انبھاو سے اپنی یاترہ کے دوران اس سمیدھان کو اپنانے سے لے کر آج دن تک وقت وقت پر سنشودھن کیے وہ فیڈبیک جب ناغریکوں سے ملا جنتہ سے ملا تو کیا انیکٹمنٹ کی جرورت تھی سمیدھان میں کن سنشودھنوں کی جرورت تھی اس میں ہماری ہماری جو ودھائی کا ہے وہ کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں رہی جی اور برکل سمیدھان کا سر جب سمیدھان کی ہم بات کریں کانسٹریشن کی بات کریں تو پہلا ہی اکشہ شروع ہو جاتا ہے we the people of انڈیا تو کہیں نہ کہیں جو سمیدھان ہے وہ ہم سب کے دلوں میں بستا ہے سمیدھان کے بنا تو ہمارا استطفہ اگر میں کہوں اس دیش میں کچھ بھی نہیں رہے گا کیونکہ پہلے تو ہم انگریزوں کے گلام تھے تو جب ہم آزاد ہوئے تو کہیں نہ کہیں سمیدھان کو ہم نے اپنایا اور سمیدھان نے ہمیں اپنایا سر آج ایک بڑا ممنٹس اوکیزن ہے آج ہم 53rd سٹیٹھوڈ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارچل 53rd سال میں جا رہا ہے ہمارچل پردیش جسے اگر میں یہ کہوں کہ ہمالے کا دل ہمارچل پردیش تو گلت نہیں ہوگا تو سر اس موقع پہ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی کیا میموریز ہیں اور سیکنڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم سٹیٹھوڈ کی بات کر رہے ہیں تو سمیدھان میں ایک سٹیٹ کو کیا رائٹس دیئے گئے ہیں کیونکہ انڈیویجوال کی رائٹس کی بات تو ہم اکثر ہی کرتے ہیں پر ایک سٹیٹ کو کیا رائٹس دیئے گئے ہیں دیکھیں صاحب ہمارا سنگھیے سٹرکچر بھی ہے جس میں ہر ایک سٹیٹ کو اپنا ادھکار دیا گیا ہے قانون بنانے کا پرنتو کچھ اپوادوں کے ساتھ اور کہیں سنگھیے گورنمنٹ کو یونین کو ادھکار دیئے گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ادھکاروں کے اوپر کہیں کوئی اوور لیپنگ نہ ہو یہ بھی نیوجن کیا گیا ہے یہ نیوجن ہے اور یہ اتنی بڑی خوبصورتی ہے اس بیلنسنگ کی سنگ اور سٹیٹس کی کہ کبھی بھی بہت کم وقت میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی سنگھرش یا کسی بھی طرح کا کوئی ویرودہ بھاس پایا گیا ہو دونوں قانون بنانے بانوں میں سر ففٹی تھرڈ سٹیٹھوڈ ڈے منا رہے ہیں کیا آپ کی میموریز رہی ہیں کچھ بچپن کی میموریز آپ شیئر کرنا چاہیں جب ہمارچل بنا تھا تو اور اب آپ ہمارچل کو کتنا آگے جاتے ہوئے دیکھیں دیکھیں صاحب بچپن میں تو اس دیوست پر ہم چھوٹے چھوٹے بچے سکول کا ایک پروگرام ایک کارکرم اس میں بھاگ لیتے تھے دیکھتے تھے اور نانا پرکار کے پریدھانوں میں بچے آتے تھے بڑے اولاس کے ساتھ منایا جاتا تھا پر اب وقت کے ساتھ شاید میرا سمواد اب سکولوں سے چھوٹ چکا ہے تو مجھے نہیں معلوم کی ابھی اسی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے نہیں منایا جاتا پر اتنی پکی بات ہے کہ جس طرح سے ترقی کے سوپان پر ہمارچل پردیش آگے بڑھا ہے ہر ناغرک کے مند میں ایک الگ پرکار کا اتصا ہے اور سر آج ہم باتجیت کریں سمیدھان کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے اوپر اور کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک انسان کو ایک فنڈمنٹل رائٹس یعنی کی مولک ادھکار دیئے گئے ہیں تو اگر آپ ہماری درشکوں کو تھوڑا سا مولک ادھکاروں کے بارے میں بتائیے کیا مولک ادھکار ہیں کیا اس کا سورسر کیا اوپجیکٹیو تھا مولک ادھکار کا مولک ادھکار جیسے کی میں نے پہلے بھی اُلے کیا مانوہ ادھکاروں کی کوک سے پیدا ہوئے ادھکار مولک ادھکار کہلائے جی امریکہ سے آئے یہ ماننا ہے پرنتو میں یہ کہوں گا کہ مانوہ ادھکار ہمارے ویدوں کے اندر جس طرح سے ہمارے اپنشدوں میں بسے ہوئے تھے تو وہ ہماری بھاوناؤں میں بسے ہوئے تھے ہمارے سوچ میں بسے ہوئے تھے اور اسی کے قارن یہ نتیجہ ہے کہ مولک ادھکار دیئے گئے کانسٹیٹیوشن میں سمیدھان میں یہ ان کا پریوجن ہے اب چھے ادھکار مولک ادھکار اب ساتھوہ ایک اور مولک ادھکار کیا گیا ہے کیونکہ میں ان سب کی چرچہ الگ الگ سے نہیں کروں گا جو مولک ادھکار جس کی بات کی جاتی ہے وہ ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن ٹوئنٹی ون اے بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹوئنٹی ون اے انوچھے اکیس اے کے تحت رائٹ ٹو چیڑرن فار ایڈوکیشن جس میں یہ نیوجیت کیا گیا ہے کہ چود آٹھ آٹھ سے آٹھ سے چودہ ورش کے بچوں کے لیے ایڈوکیشن انیوار ہے ساتھ ہی ساتھ مولک ادھکار آئے تو اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے سرکار کا ایک طرفہ ایفٹ ایک طرفہ پریاس اس میں کام نہیں کرے گا پر سرکار کی ہماری ویدھائکہ کی سوچ دیکھئے کہ اس ادھکار کو کیے اپنے ادیشیوں کو پا سکے یہ نشجت کیا گیا کہ مولک کرتبیوں کے اندر ایک انکورپوریشن کی گئی اس کے اندر ڈالا گیا کہ یہ ماباپ کا کرتبیہ ہے کہ اس شرینی کے ایج گروپ کے سائیو ورگ کے بچوں کے لیے وہ نشجت کرے کہ وہ سکول لائیں جی اور کہیں نہ کہیں جب بچے سکول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک دیش کا بھوشے کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک دیش کے مستقبل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جب بچے آگے جائیں گے پڑھیں گے لکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دیش بھی پرگرتی کر رہے دیکھیں صاحب اس مولک ادھکار کے پیچھے جو منشا رہی وہ یہی رہی ہے کہ جو شکشہ ہے وہ ایک وقتی کے سروانگین وقاس میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے اس کی وہ فاؤنڈیشن ہے اس کی نیو ہے اور وہی لوگ جب دیش نیرون کی پرکریہ میں شامل ہوں گے تو اس شکشہ کا محت تو پتہ لگے گا جی بلکل اور سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو مولک ادھکاریں فرنمنٹل رائٹس ہیں چاہے ہم بات کریں رائٹ تو لائف رائٹ تو ایکوالیٹی رائٹ اگنسٹ ایکسپلویٹیشن کلچرل اینڈ ایڈوکیشنل رائٹس کے ہم بات کریں رائٹ تو فریڈم آف ریلیجن کی بات کریں اور جو آخری رائٹ ہے ہمارا رائٹ تو کانسٹیٹوشنل ریمیڈی کے ہم بات کریں کہیں نہ کہیں یہ انسان کی پرگردی کے لیے ہمارے گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بٹ سر جب ہم رائٹ تو فریڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی مولک ادیکار سمویدھان میں دیئے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایپسلوٹ نہیں ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ایک ایک ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں اور لگائی جانی بھی چاہیے اور تو آپ اس طرق سے کتنا سہمت ہے میں بالکل اس طرق سے سہمت ہوں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو اپواد رکھے گئے ہیں آپ کے ایکسپریشن کے آپ کی سمواد کے آپ کی بھاشا کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کس حد تک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ستنترتہ ہے کہنے کی پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کس حد تک کہہ سکتے ہیں جی جیسے آپ دیش کے خلاف آپ دیش کی سمپربوتہ کے خلاف آپ کسی وقتی وشیش کو سارویجنک روپ سے اپمان نہیں کر سکتے اس طرح کے اپواد اس میں ہیں پرنتو اگر آپ اپنی بات شالینتہ سے شانتی پرون طریقے سے جو کسی بھی طرح سے کسی کی بھاوناؤں کو دھرم کو آہت نہ کرتی ہو تو آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور نربھیک رکھ صورتی ہے اور سار کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر رائٹ ٹو فریڈم آس پیچ آن ایکسپریشن کی بات کریں کوئی بھی رائٹ کی بات کریں کہ وہ رائٹ وہ تک ہے جہاں تک ہماری ناک ہے جہاں پر دوسری کی ناک شروع ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے رائٹ سن کے رائٹ کے ساتھ مکس اپ ہو سکتے بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آیا ہے کہ شاید پراتھ مکس سکول کا ودیارتی تھا تو انگریجی میں لیسن ہوا کرتا تھا تو اس میں ایک کیریکٹر تھا وہ اپنی چھڑی ہلاتا ہوا چل رہا تھا اور وہ چھڑی چلی تو دوسرے مہنبھاب نے ان سے کہ صاحب آپ اس چھڑی کو اس طرح نہیں ہلا سکتے ہیں نہیں یہ میری چھڑی ہے اس کو میں جیسے مرجی گھوماؤں ہوا میں آپ مجھے روک نہیں سکتے آپ کا ادھیکار اس چھڑی کو ہلانے کا وہیں ختم ہو جاتا ہے جب میری ناک جہاں سے ارمب ہوتی ہے جی تو اس طرح مولک ادھیکار ایسے بھی نہ ہو کہ آپ ان کو مانگتے اور ان کا استعمال کرتے یہ بھول جائیں کہ دوسرے کا استیتو ہے دوسرے کے رائٹس ہیں دوسروں کا ایک دھرم ہے سممان ہے نجتہ ہے ان سب باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے جی جو بھی ریلیجن پروفیس کرنا چاہیں پروپیگیٹ کرنا چاہیں وہ آپ انڈیپینڈنٹلی بینا کسی بھید باؤ کے آپ کر سکتے ہیں تو جو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے کیا یہ انڈیا کی ڈیورسٹی کی جب بات کرتے کی یونیٹی ڈیورسٹی اس کو کس پرکار سے آگے بڑھاتا ہے نکی صاحب یہ جو رائٹ ٹو پروفیس ریلیجن کسی دھرم کو اپنانا کوئی بھی اپنا سکتا ہے اپنے فری ویل سے کسی کی دواب کے اندر نہیں کسی بھی طرح کی پوجہ کی پرکریہ کو اپنا سکتا ہے کسی بھی طرح کی ستوتی کر سکتا ہے کسی بھی دھرم کا فالور بن سکتا ہے کسی بھی دھرم کو تیاغ سکتا ہے پرنتو ایسا کرتے وقت یہ اپواد رکھے گئے اور بڑے دورگامی سوچ کے ساتھ رکھے گئے کہ کہ کہیں آپ اپنے کسی دھرم کو فالو کرتے وقت ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور دھرم کو نیچہ دکھا رہے ہیں یا آپ کسی ورگ وشیش کی بھاوناؤں کو آہت کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ اور اپنے سواستے کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی دوسرے کے سواستے کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ روج مرہ کی زندگی کے اندر ہونے والی گھٹناؤں کو روک رہے ہیں جو کی نورمل طور پر ہونی تھی جیسے کہ آپ سڑک پہ بیٹھ کے اگر کسی دھرم کا پرچار کرنے لگ جائیں یا تایات کی آواج کو روک دیں چلنے والوں کو تنگ کریں تو اس طرح سے اپواد رکھے گئے یہ یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ہماری کانسٹیچوئنٹ اسیمبلی نے اس پہ چرچہ کی اور پھر ان سب کو لیا وہ بہت ہی نایاب ہمارا سمیدھان ہے اور جس پہ مجھے اور ہمارے ہر دیشوا سے کو گرب ہونا چاہیے راجی جی آپ کافی سینئر ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ڈیزگنیٹ ہیں آپ ہماری پردیش ہائی کورٹ میں سر رائٹ ٹو ایکویلیٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویلیٹی بیفور لابی ہوگی ایکویلیٹی مطلب ہر شیطر میں ایکویلیٹی ہوگی اگر ایکویلیٹی لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ڈسکریمینیشن نہیں ہوگی چاہے آپ مہیلہ ہیں یا پورش ہیں تو کیا ایکویلیٹی کی بات کرتے ہیں کس پرکار کی ایکویلیٹی کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں صاحب جتنی بھی یہ سمانتہ ہیں دنیا بھر کی وشمتاؤں کے باوجود یہ سمانتہ ہیں آپ کو ایک common pedestal دیتی ہیں اور ایک kick start دیتی ہیں کہ آپ ایک جہاں سے کھڑے ہو کر آپ پریاس کریں ایسا نہیں ہے کہ اتر پورب میں رہنے والا وقت اس کو وہ ادھکار نہیں ہے یا پھر کسی نوکری کے معاملے میں اس کو فسڈی سمجھا جائے گا یا اتر بھارت کے لوگوں کو دکشن بھارت میں اگر وہ نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں تو ان کو کہیں کم تر آنکھا جائے گا کسی بھی طرح کے ورگ کو کسی بھی ستھان پر جا کر ساری وشمتاؤں کو دیکھتے ہوئے بھوگولک اور ساماج ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ پریاس کیا گیا ہے کہ سمانتہ نیو رکھے اس دیش میں کسی بھی پرکار کی انتی کی بلکل اور سر بہت ہی ونڈرفول ہی آپ نے کہا کہ سمانتہ نیو بن سکتی ہے ایکتہ کی بھی سر ایکویلیٹی کی ہم بات کرتے ہیں ایکویلیٹی بیفور لاؤ کی ہم بات کرنے تو سنیر ایڈوکیٹ آپ یہاں پر ہیں تو جب ہم ایکویلیٹی کی بات کرتے ہیں کئی بار دیکھتے ہیں کچھ جو قانون ہوتے ہیں وہ کی ایک ورگ وشیش کے لئے بنایا جاتے ہیں کہ کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنڈر بائیس ہیں ایک جنڈر کو فیور کر رہے ہیں ایک جنڈر کو نہیں فیور کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ادیش تھا بہت بڑی چرچہ کا وشیش رہے کچھ قانون جب ودھائی کا نے وہ قانون بنائے یا بنائے ہوں گے اس وقت ان سب باتوں کو دھیان میں رکھا گیا کہ کس طرح کے اپراد سماج میں ویابت ہے اور اس کی کتنی ریشو ہے یہ سارا جب ڈاٹا اپلبد ہوا اس کے بعد یہ پایا گیا کہ اس طرح کے قانون محلاؤں کو ان کی ہیتوں کی رکھشہ کرنے کے لیے بنانا جروری تھا صرف positive discrimination بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو تو کیا یہ positive discrimination ہے میں اس سے یہ تو شاید وقت بتا پائے گا کیونکہ جب تک یہ ایک بڑا لوگ سائیڈ view ہو سکتا ہے کیونکہ محلاؤں کے خلاف اپراد وں کی جو سنخیہ ہے وہ بڑی ہے خاص کر ہمارے مدھیا بھارت میں جہاں پر بہت بڑا طبقہ رہتا ہے ہندوستان کی بہت بڑی جن سنخیہ ہے میں کسی دیش کی کسی پرٹیکلر ایریا کو سپیسیفک مینشن نہیں کر رہا ہوں پر یہ ڈاٹا ہی بتا سکتا ہے تو جو بھی ویدھائی کا قدم اٹھاتی ہے کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے وہ سب سے پہلے ساری جہاں سے فیڈ بیک لیتی ہے کس طرح کے اپراد چرم سیمہ پہ ہیں ان کو ختم کرنے کے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے اور جب آپ کو ابیوز کے بارے میں پتا چلے تو آپ کہیں نیالے کی طرف جائیں کوٹس کی طرف جائیں سر رائٹ ٹو کونسٹیوشنل ریمیڈی کو بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا تو اگر آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے ہے کی رائٹ ٹو کونسٹیوشنل ریمیڈی ہے کیا سر اچھت نیالے کے پاس اگر آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ادھیکاروں کا حنن ہوا ہے مولی ادھیکاروں کا تو آپ انوچھ دو سو چھبیس کے تحت اچ نیالے میں جا سکتے ہیں اس میں آپ اپنے ادھیکاروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نردیش لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انوچھ بتیس میں سپریم کورٹ میں جا کر اچھتام نیالے میں جا کر آپ اپنا نیائز مانگ سکتے ہیں تاکہ آپ کے مولک ادھیکاروں کو سنبھال کے رکھا جائے اور سر جب ہم فرنمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں میں آپ سے جان جاؤ گا کی کیا کبھی ایسی ستھی بھی ہوتی ہے جب فرنمنٹل رائٹس جو کی ہر ایک انسان کے لئے بہت ضروری ہے کب وہ سسپینڈ کر دیے جائیں یا وہ نرست کر دیے جائیں بلکل آ اپات کارین ستھی میں ایکسٹرارڈی ستھی میں ایسی ستھی جب دیش کے اوپر سنکٹ ہو تو سبھی مولک ادھکاروں کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے اگر ہمارا دیش ہے اس کی سمپربوتہ ہے تو ہم سرکشت ہیں ہم دیش سے ہیں اسی لیے یہ پرابدھان رکھا گیا ہے کہ ان مولک ادھکاروں کو اس وقت میں سسپینڈ کیا جا سکتا ہے سر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں مولک ادھکاروں کی اور ایک طرف بات ہوتی مولک کرتویوں کی فنڈیمنٹل ڈیوٹیز کیا ہیں تو سر فنڈیمنٹل ڈیوٹیز کیا ہیں ہماری اور کیا ابجیکٹیو تھا جب جو ہم ادھکاروں کی اچھا رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ دینا تو پڑے گا اگر ہم اپنے کرتویے نہیں نبھائیں گے تو ادھکار مانگنا بے مانی ہے اب اپنے دیش کی سمپربتہ کی رکشہ کرنا اپنے راسترگان کی آپ کے تیرنگے کی رکشہ کرنا اس کا سممان کرنا ہمارا ہمارے دیش کی سربجنک سمپتی کا سممان کرنا اس کو بچانا یہ ہمارا کرتویہ ہے اور سر اکثر لوگ کا یہ کہنا ہوتا ہے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہمارے مولی قدی کیا ہیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز کے بارے میں لوگ اتنا جاگرک نہیں رہتے آپ اسی پیڈسٹل پہ رکھنا چاہیے تراجع کے دونوں جو ہاتھ ہیں وہ برابر ہونے چاہیے آپ صرف مانگنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہونے چاہیے آپ اتنے زیادہ سمرد ہوں اپنے وچاروں سے کہ آپ اپنے کرتویوں کا وہن کر سکیں آپ اپنے دیش کو کچھ دے سکیں یہی میں کہوں گا کہ یہ برابر کا طول ہونا چاہیے سر جیسے آپ نے ذکر کیا جو فنڈمنٹل ڈیوٹیز ہے کہیں نہ کہیں جو رشیا ہے جو رشن فیڈریشن ہے جو فارمر سوویت یونیون تھا کہیں کہیں ان سے یہ فنڈمنٹل ڈیوٹیز لی گئی اور وہاں کے دیشوں میں تو کافی اس چیز پہ پرچار پرسار رہتا ہے کہ آپ اپنے دیش کے بارے میں جانے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ جنڈے کا سمان کریں جو آپ کی وراست ہے اس کا سمان کریں سر فنڈمنٹل ڈیوٹیز کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کا یہ مت ہے کہ فنڈمنٹل ڈیوٹیز کو انفورس کیا جانا چاہیے تو فنڈمنٹل ڈیوٹیز کیا انفورسیبل ہے یا نہیں ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تک ویدھانک روپ سے تو ایسی کوئی ویبستہ نہیں ہے کہ مولک کرتویوں کو انیواریہ کیا جائے پرنتو میری نیجی رائے ہے کہ یہ اپری ہاریہ ہو کہ آپ اپنے مولک کرتویوں کا وہن کریں اس کا انیواریہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مولک کرتویوں کا وہن کریں اور تب ہی آپ بھاگی دار ہوں گے اس دیش کے نرمان کے لئے اور سر جاتے جاتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور اگر آپ ہماری درشکو کو سندیج دینا چاہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا جب ہم فرنیمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں جب ہم رائٹس مانگتے رہتے ہیں تو کہیں نا کہیں فرنیمنٹل رائٹس جو ہمیں دیتی گرممنٹ ہم اپنے رائٹس دی گئے اس دیش نے آپ بہت کچھ دیا ہے یہ دیش ہے تو آپ ہیں اگر آپ کچھ دیش کو دے سکتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم مولک کرتو کہتے ہیں اس کا وہن کریں اور اپنے دیش کا سممان کریں راجیف جیون جی آپ ہمارے اس کارکرم میں اس کے لئے بہت بہت شکریہ دنے بات تو درش کو آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی اب مجھے دیجئے جازت نمسکال